نعمد و نسلی و نسلیم على رسولِ کریم اما بعد فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع ہے موجزہ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے باقی انبیاء علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو موجزات ہیں ان میں کیا فرق ہیں تو حضرات محترم مراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک عظیم و شان موجزہ ہے اس لئے اولاً موجزہ کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ واقعہ مراج آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے اسی طرح اللہ تعالی کا رشادِ گرامی ہے قرآن کے اندر اللہ نے سورہ نساء کے اندر رشاد فرمایا یا ایو اننا سو قد جاکم برحان من ربکم وانزلنا علیکم نوراً مبینا کہ اے لوگو بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے کھلی دلیل اور آئی تمہاں ہم نے تمہارے پاس روشن نور اتارا تو برادران اسلام موجزہ اجازت سے مشتق ہے اجازت کے معنی ہیں آجز کرنے کے ہیں اور عرف عام میں موجزہ نبی کے اس فعل کو کہتے ہیں جو نبی سے خلاف عادت سرزد ہو اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالی نے موجزات سے نوازا تاکہ سچے نبی سے ایسا فعل خلاف معمول ظاہر ہو جو عقل کو آجز کر دے اور نبی کی سچائی پر واضح دلیل ہو ہر نبی کو اللہ نے موجزات عطا فرمائے کہیں جادو گروں کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا آسا اجدہ بن گیا کہیں موسیٰ علیہ السلام کے آسا مارنے سے پتھر سے بارہ چشمیں نکل آئے کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست شفا سے اندوں کو بینہ کیا گیا کوڑی کو دست اور مردوں کو زندہ کیا گیا اسی طرح کہیں سیدنا دعود علیہ السلام کو لوہا موم کرنے کا موجزہ عطا فرمایا تو کہیں حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کو پتھر سے اونٹنی نکالنے کا موجزہ عطا فرمایا غرض یہ کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ اللہ تعالی نے عطا کیا اور وہ موجزہ لے کر آئے اور ہمارے آقا علیہ السلام سراپہ موجزہ بن کر تشریف لائے جیسے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرورِ انبیاء تیری کیا بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر ہم موجزات کی بات کریں تو آپ سراپہ موجزہ ہیں خود ہی موجزہ بن کر آئے ہیں آپ کے بال مبارک موجزہ آپ کی انگلیاں مبارک موجزہ آپ کے چشم مبارک موجزہ گوش مبارک موجزہ ناک مبارک موجزہ ہاتھ مبارک موجزہ زبان مبارک موجزہ سینہِ علم نشرح موجزہ پیٹ مبارک موجزہ پاؤں مبارک موجزہ لعابِ دہن مبارک موجزہ یوں کہا جائے تو یہ بجانی ہوگا کہ ہر نبی کو موجزہ دیا گیا اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپہ موجزہ بنا کر جلوہ گر کیا گیا زبان کا موجزہ ہے لعابِ دہن کا موجزہ خاری کونے میں آپ لعابِ دہن ڈالتے تو وہ میٹھا ہو جاتا حضرت قطادر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کا ڈھیلہ اپنے جگہ لگ گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زہر جاتا رہا حضرت جابر کی ہنڈیا اور آٹے میں برکت پیدا ہو گئی کہ جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے لوہ محفوظ پر چلنے والی کرم کی آواز کو سننا حاتھ مبارک کا موجزہ حضرت عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر ہاتھ پھیرنا اور تو وہ فوراں درست ہو جائے یہ موجزہ انگشتان مبارک کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے کا ہوں چاند کا دو ٹکڑے ہونا اور پھر جوڑ جانا یہ موجزہ سورج پلٹ آیا درخت چالا آیا پتھروں نے آ کر تواف کیا یہ موجزہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا سنگیروں نے کلمہ پڑا یہ موجزہ قرآن کا موجزہ یہ ہے کہ مراج کی شب لا مقام پر خدا تعالی نے بھولا کر اپنا دیدار کرایا ما زاق البسر و ما تغاق شرف بخشا تو ہر نبی کو موجزہ عطا کیا گیا اور ہمارے آقا و مولا کو اللہ تعالی نے سراپہ موجزہ بنا کر بھیجا یعنی آپ کا ہر فعل ہر عمل آپ کے جسم مبارک کے ہر جزا اللہ تعالی نے تو سراپہ موجزہ بنا کر بھیجا یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کے موجزات میں سے مراج شریف عظیم موجزہ ہے اور اللہ تعالی نے انبیاء سابقین میں سے بعض انبیاء علیہ السلام کے مراج اطاف فرمائی ان کو اولا نے ان انبیاء کری اسلام کے مراج کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ سابقا انبیاء علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مراج ہے اس میں آپ کو فرق محسوس ہو سکیں تاکہ آپ اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں پھر یہ آپ نتیجہ آخذ کر سکیں کہ ہمارے نبی اور باقی انبیاء علیہ السلام کے مزاد کی اندر کیا فرق تھا کیا فرق تھا